نمشکار ساتھیو جانوی ایٹ اے کے اوفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا ایک بار پھر سے تہے دل سے بہت بہت سواگت ہے تو ساتھیو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ جو ہمارا لیسن چل رہا تھا ڈی سی جنریٹر چل رہا تھا اور یہ لیسن ساتھیو بہت ہی امپورٹنٹ مانا گیا ہے تو ہم نے اس کی پہلی جو کلاس لی اس سے پہلے جو کلاس لی اس میں ہم نے ورگی کرن کے بارے میں پڑھا کہ ڈی سی جنریٹر کا ورگی کرن ہے ٹھیک ہے کیا دیکھا بھی یہاں ورگی کرن ہم نے دیکھ لیا تھا ورگی کرن ہم نے دیکھ لیا تھا ورگی کرن میں ساتھیو اس کو دو پارٹ میں باتا گیا سب سے پہلے آتا ہے اتیجنا کے آدھار پر ٹھیک ہے اتیجنا کے آدھار پر اتیجنا کے آدھار پر اور ساتھیو ہم نے جو کل دیکھا نا وہ ہم نے دیکھا ساتھیو پرائیمور کے آدھار پر کس کے آدھار پر پرائی مور کے آدھار پر تو آج ہمارا ٹوپک کیا ہونے والا ہے آج ہمارا ٹوپک ہونے والا ہے اتیجنا کی آدھار پر تو آج ہم ان دونوں کا ادھیان کرنے والے ہیں ویسے تو ساتھیو دیکھا جائے تو سوہ اتیجیت بھی تین پرکار کا ہوتا ہے لیکن ہم صرف یہ ہی تک آج پڑھنے والے ہیں باقی کا جو تین پارٹ ہے اس کے وہ کل دیکھیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے وہ جب بھی آئی اب یہاں پر ساتھیو یہاں پر پرتھک اتیجیت کی میں اگر بات کروں ساتھیو پرتھک اتیجیت کا مطلب ہے دیکھیں باہر سے اس کو اتیجیت کرنا پڑتا ہے میں اس کا ڈائیگرام بناتا ہوں جس سے کہ آپ کو اور بھی اچھے سے یہ سمجھ میں آ سکے ساتھیو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک آرمیچر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کہا کہ سر کیسی بات کر رہے ہو آپ آرمیچر تو ہو گا ہی ہوگا کیونکہ یہ جنریٹر ہے جنریٹر میں آرمیچر تو ہو گا ہی ہوگا تو یہ آرمیچر ہوتا ہے ساتھیو اور اس کے آرمیچرے کے کاربن برسیز نکل کر کے اور ساتھیو یہاں پر ایک وولٹ میٹر آپ ساہو تو لگا سکتے ہو موونگ کوائل ٹائپ آپ کو یہاں پر ساتھیو ڈی سی کے لیے ہمیں موونگ کوائل ٹائپ وولٹ میٹر کام میں لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے موونگ کوائل یاد رکھئے گا بھئی اور یہاں پر ساتھیو سرینی کے اندر ہم ایمپیر میٹر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایمپیر میٹر لگا دیا اور ایمپیر میٹر لگانے کے بعد یہ ہمارا یہاں پر لوڈ ڈائریکٹلی جوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو گئے کہ سر یہاں پر فیلڈ وائنڈنگ تو ہے ہی نہیں فیلڈ وائنڈ تو یہاں ہے ہی نہیں تو بھئی جھول یہاں پر یہی ہے فیلڈ وائنڈنگ کا یہاں پر جھول ہے فیلڈ وائنڈنگ کو ہمیں سمجھنا ہے ساتھیو اس کے اندر کیا ہوتے کہ یہاں پر فیلڈ وائنڈنگ الگ سے ہوتی ہے اس کے اندر یہاں پر فیلڈ وائنڈنگ الگ سے ہوتی ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس وائنڈنگ ہوگی تو یہ ہماری فیلڈ وائنڈنگ ہوگی ساتھیو کونسی وائنڈنگ ہوگی یہ فیلڈ وائنڈنگ ہوگی اب اس فیلڈ وائنڈنگ کو ساتھیو باہر سے ہمیں سپلائی دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے باہر سے ہمیں سپلائی دینی پڑتی ہے اور وہ بھی کونسی سپلائی بھی ہے ڈی سی والی سپلائی اس کو دینی پڑتی ہے کون سی سپلائی ڈی سی کی سپلائی ہمیں اس کو باہر سے دینی پڑتی ہے اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہوگا جیسے ہی ہم نے باہر سے سپلائی دی کوائل ہے کوائل کے اندر ایم ایف جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے کوائل کے اندر سوری چمبکی چھتر جنریٹ ہوگا تو جیسے ہی یہاں پر ساتھیو چمبکی چھتر بنا ٹھیک ہے چمبکی چھتر بنا تو ساتھیو چمبکی چھتر بننے کے بعد اس چمبکی چھتر کا چھتر کون کرے گا آرمیچر کرے گا ویسے میں آپ کو صرف ایک ڈائیگرام بتا رہا ہوں اور دیکھا جائے تو اس کا جو ڈائیگرام ہوتا ہے ساتھیو ریال میں کچھ یہ اس پرکار کی دکھائی جاتی ہے یہ وائنڈنگ ہوگی ساتھیو یہ وائنڈنگ ہوگی ہے فلڈ پول کیا وائنڈنگ مان لیجیے ہم نے یہاں پر اس کو ڈی سی دی یہاں پر آرمیچر ہوتا ہے یہاں سے ساتھیو کاربون برسیز کی ساہتہ سے ہمیں سپلائی باہر مل جاتی ہے یہ ویسے اس کا ڈائیگرام ہوتا ہے لیکن میں اس طرح سے اس کو بنا رہا ہوں کیونکہ ہماری تھیوری ٹائپ جو ڈائیگرام ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا ساتھیو ہمیں باہر سے ڈی سی دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے باہر سے ڈی سی دینی پڑتی ہے ڈی سی دینی پڑتی ہے اب یہ ڈی سی کائی سے دیتے ساتھیو پڑتی ہے اب یہ ڈی سی کائی سے دیتے دیکھیں ڈی سی دینے ایسا نہیں ہے کہ گھر کے پلک میں یہ آپ ڈال دیا اور لگا دیا اس کے اندر اس کو ڈی سی ہی چاہیے ہوتی ہے اس کو ڈی سی ہی چاہیے ہوتی ہے اب ساتھی یہاں پر ڈی سی کے لیے ہم بیٹری کام میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹری ہم کام میں لے سکتے ہیں یا پھر ریکٹی فائر کام میں لے سکتے ہیں ریکٹی فائر کام میں لے سکتے ہیں اور ساتھی اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ساتھی ایک چیز ہو ڈائنمو کام میں لے سکتے ہیں ڈائنمو یہ ڈائنمو کیا ہوتا ہے ساتھی ڈائنمو ہے ڈی سی کا چھوٹا جنڈریٹر ڈی سی کا چھوٹا جنڈریٹر ہے ساتھی ڈائنمو آپ کو بات سمجھ میں ہے کہ ڈائنمو کام میں لیتے ہیں اب اس کوائل کو سپلائی دینے کے لیے ہم باہر سے کیا کرتے ہیں ڈائنمو کا پریوگ کرتے ہیں اب آپ کو اس کے اندر کیا آوسیسٹ چمب کتو نہیں ہوتا جو اس کو باہر سے ہمیں چمب کتو کرنا پڑ رہا ہے جو سپلائی دیدو دیکھر ہمارا سو اوٹیجی جنڈریٹر کے اندر باہر کتو سپلائی جانئی ہی دنی ہی پڑتی ہے اب چاہے وہ باہر سے دو چاہے اندر سے دو اگر amp سپلائی دیتے تو وہ پرتھک اٹھے جیت اگر اندر سے ہی باہر سے بہر سے دیسی بیٹری کا انکا پریوگ نہیں کر رہے اور اندر سے ہی اس وائنگڈنگ میں سپلائی جاتی ہے تو وہ گیا ساتھی سو اٹھے جیت مطلب وائنڈنگ تک سپلائی تو جائے گی وائنڈنگ تک سپلائی تو جائے گی اور کون سی سپلائی جائے گی بیا ڈی سی سپلائی جائے گی کون سی سپلائی جائے گی ڈی سی سپلائی جائے گی اب آپ کو گئے کہ سر ڈی سی کیوں اے سی کیوں نہیں جا سکتی اب اس پر چرچہ کرتے ہیں ساتھ یہاں پر کیا ہوتا ہے جو آرمیچر ہوتا ہے نا آرمیچر میں ہمیشہ اے سی بنتا ہے ہم نے باہر جو آرمیچر اے ساتھی ہو اے سی بناتا ہے بات آپ کو سمجھ میں آگی اور یہاں پر ساتھی ہو اگر اے سی بن گیا نا تو دونوں آپس میں جکڑ جائیں گے دونوں آپس میں ایک دوسری کو جکڑ لیں گے تو اسی لئے یہ جکڑ ہے نا اسی لئے یہاں پر کیا کرتے ساتھی ہو یہاں پر ہم اس کے اندر ڈی سی فلو کرواتے ہیں جس سے کی ایک ٹربل چمبکے چھتر اور بدلنے والا چمبکے چھتر نہیں بنتا تو یہاں پر ساتھی ہو کون سا بلتا ہے ان بن جاتا ہے اور یہاں پر اس اب یہ بدلتا نہیں ہے اور کیا ہے کہ آرمیچر میں جو بدلتا رہتا ہے چمبکے چھتر آرمیچر کو گم آتا رہتا ہے بدلتا ہوا چمبکے چھتر آرمیچر کو گم آتا رہتا ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو ساتھی ہو تو یہاں پر اسی لئے کس کا پریوگ کرتے ہیں ڈی سی کا پریوگ کرتے ہیں مطلب ہے ڈی سی کا پریوگ اس لئے کیونکہ آرمیچر اور فیلڈ کوائل دونوں کے اندر الگ الگ ٹائپ کا چومبے کے چیتر بننا چاہے اب یہاں پر ساتھی ہمارے پاس آرمیچر ہے آرمیچر میں تو کون سات پرتیاورتی چومبے کے چیتر بن رہا ہے اور یہاں پر ساتھی دی سی چومبے کے چیتر بن رہا ہے تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے پڑتا ہے یہاں سے اس کو باہر سے دی سی ہی دینی پڑتی ہے ساتھی اس کی ویشیستہ ایک ہی ہے اس کی ویشیستہ میں سے یاد رہ کیے یہ جب جنریٹر ہے اس کو باہر سے سپلائی دینی پڑتی ہے باہر سے سپلائی دینی پڑتی ہے کون سی سپلائی دینی پڑتی ہے ڈی سی دینی پڑتی ہے اور ساتھیوں کائی کائی سے دے سکتے ہیں بیٹری ریکٹی فائر اور یہاں پر ڈائنمو سے ہم یہ سپلائی دے سکتے ہیں اتنی چیزیں آپ کو کس میں یاد رکھنی ہے اتنی چیزیں ہمیں ساتھیوں پرتھک اتیجت جنریٹر میں یاد رکھنی ہے مطلب اس کو ساتھیو الگ سے اتیجت کیا جا رہا ہے اس کی وائنڈنگ کو بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب ساتھیو اس کے بعد جو آتی ہے سوہ اتیجت کی بات آتی ہے ساتھیو سوہ اتیجت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا باہر سے ہمیں سپلائی دیں نہیں پڑتی اب سپلائی تو اس کے اندر بھی جاتی ہے وائنڈنگ میں سپلائی جاتی ہے لیکن کس طرح سے جاتی اس پر چرچا کرتے ہیں ساتھیو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک آرمیچر ہے یہ ایک آرمیچر ہے اور ساتھیو اس آرمیچر کے سمانتر میں یا سرینی میں ہی وائنڈنگ ہماری لگی ہوئی ہوتی ہے یہ وائنڈنگ آپ مان لیجئے کہ سمانتر میں لگی ہوئی ہے اور ساتھیو یہاں سے ہمیں پلس اور مائنس مل جاتا ہے ابھی دیکھیں اس کے اندر ہوگا کیا ساتھیو اس کے اندر آوسیسٹ چنبکتو ہے بچا ہوا ہے جیسے یہ آرمیچر گھومنے رہے گا تو ویسے ہی کیا کرے گا ساتھیو یہ آرمیچر گھومتے ہی یہ ہمیں باہر کرنٹ دینے لگے گا لیکن ایسے کرنٹ نہیں دے گا یہ پہلے آرمیچر گھومے گا اس کے جو آوسیس چنبکتو ہے اسی کو کٹے گا پھر اس آرمیچر کے اندر ساتھیو ایمیف بنے گا ٹھیک ہے ایمیف بنے گا جو کی برسو کی سائتہ سے ہمارے پاس باہر آنا چاہیے لیکن وہ پہلے ہمارے پاس باہر نہیں آتا ہے وہ پہلے کہاں جاتا ہے پہلے جاتا ہے وائنڈنگ کے اندر وہ جاتا ہے دیکھیں ایمیف جندریٹ ہوا ٹھیک ہے اسی سے ایمیف جندریٹ ہو گیا اس کا چنبکتو ہے آرمیچر نے کٹا آرمیچر نے تھوڑا بہت ایمیف بنایا اور وہ ایمیف کان چلا گیا وہ ایمیف چلا گیا ہماری وائنڈنگ کے اندر اب وائنڈنگ کے اندر تھوڑا چنبکی سائتر بڑھ گیا پھر سے گیا گیا ساتھیو پھر سے یہ چنبکی سائتر بڑھے گا اور پھر سے یہ اس کو کٹے گا اب پھر سے تھوڑا بہت ایمیف جو بڑھا وہ واپس اس کے اندر جائے گا تو پہلے کیا ہوتا ہے آرمیچر کے دوارہ جو ایمیف جنریٹ کیا جا رہا ہے یہ ایمیف ساتھیو وائنڈنگ میں جاتا ہے اور وائنڈنگ ساتھیو یہ جو پرکیریہ ہوتی ہے بہت کم سمیہ میں ہوتی ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے چنبکیٹ ہو جاتی ہے صرف اوسیسٹ چنبک کتوے سے ہی یہاں پر ہمارا جنریٹر کام کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر اوسیسٹ چنبک کتوے ہوتا ہے پھر یہ آرمیچر اس کے اندر سپلائی بیجے گا پھر یہ تھوڑا آور چنبک بنائے گا پھر یہ آرمیچر چھتن کرے گا پھر یہ میں جیادہ بنائے گا تو یہ سائیکل اس تی طرح سے چلتی رہتی ہے اور ساتھیو کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر یہ پرکیریہ ہوتی ہے اور یہاں پر باہر ہمیں فیز اور نیوٹ سوری پلس اور مائنس ڈی سی کی سپلائی میں باہر مل جاتی ہے تو یہ کونسا جنریٹر ہو گیا ابھی ہے یہ جنریٹر ہو گیا اب ساتھیو کنیکشن کے آدھار پر یہ تین پرکار کا ہوتا ہے اور ایک ہو گیا سریج جنرےٹر ایک ہو گیا سریج جنرےٹر اور ایک ہو گیا ساتھیو شنٹ جنریٹر اور ایک ہو گیا کمپاؤنڈ جنریٹر کمپاؤنڈ جنریٹر تو کنیکشن کے آدھار پر یہ جنریٹر تین پرکار کے ہوتے ہیں ابھی کے لیے ہمیں it oper Οی جنریٹر کیا ہوتا ہے ساتھیو جس جنریٹر کی وائنڈنگ میں دی سی سپلائی باہر سے فلو کروئے جائے وہ ہمارا کونسا جنریٹر ہوتا ہے پرتھک اتیجی جنریٹر ہوتا ہے ساتھ یو جس جنریٹر کے اندر سپلائی باہر سے نہیں بھیجی جائے ٹھیک ہے وہاں اس کا آرمیچر ہی اس کے اندر سپلائی بھیج دے تو وہ جنریٹر ساتھ یو سوہ اتیجی جنریٹر کام کہلاتا ہے ساتھ یو جہدہ تر جو کام میں آتا ہے سب سے جہدہ سوہ اتیجی جنریٹر یعنی سری سنٹ کمپاؤنٹ جنریٹر ہی ہم کام میں لیتے ہیں اتنی بات آپ کو یاد رکھنی ہے اب جو ساتھ یو کل کی کلاس ہوگی وہ بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہونے والی ہے کیونکہ کل ہم شروع کریں گے سری سنٹ کمپاؤنڈ ساتھ یو سری ہم نے جنریٹر کی ورکنگ پروسیس ہم نے دیکھ لی لیکن سری سنٹ کمپاؤنڈ جنریٹر کس پرکار سے کام کرتے وہ ہمارے لیے جاننا آتی آوشہ کے بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ سب سے نویدن ہیں کہ اب تک آپ نے اس سے پہلے ہم نے جو بھی کلاسیز لیے وہ ساری کلاسیز لیے کیونکہ کل والا ٹوپک آپ کو جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ پرانی کلاسیز نہیں لگے تو وہ ساری کلاسیز لو کل والا ٹوپک امپورٹنٹ ہے ٹھیکے اس کو اچھے سے ہمیں کلیئر کرنا ہے تو ساتھ یو دنیواد ہمارے ساتھ لازتک بنے رینے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد ملتے ایسی پرکار کے دماغے داری ویڈیو میں پھر سے دنیواد ساتھی ہو